لیکن جب خود مسلمانوں نے خدداری کی مسلمانوں نے جاسوسی کی اللہ نے حلاقو خان کو مسلک کیا کے نہیں کیا وہاں تقریباً چھے کڑو اور مسلمان گاجر مولی کے طرح کاٹے گئے بغداد کے اندر بخارہ سمرخن کی تاریخ پڑھو جہاں امام بخاری پیدا ہوئے مسلمان آپس میں لڑ پڑے مسلمان جاسوسی کرنے لگے ایک دوسرے کے خلاف دیبت کرنے لگے میرے سرکار جیدھر ہوں گے اوہ دھر جاؤں گا میرے سرکار جیدھر ہوں شہنشاہ خطابت چلے آئے تاج تارے فتاہت چلے آئیے لے کے گلزار تیبہ کی گلکی مہگ لے کے گلزار تیبہ کی گلکی مہگ مشک بارے خطابت چلے آئیے بہ حضرت سے درخواست کرونا تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطابت سے اس مجمع کو اپنی خطابت سے ان کے دلوں کو منور فرمائے حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر قسمی صاحب جنہیں ہم چطر ویدی کے نام سے جانتے ہیں پورا ملک چطر ویدی کے نام سے جانتا ہے تشریف لائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الَّذی لَا مِسْلَ لَهُ وَلَا مِسَالَ لَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدًا اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام صدق الله العزیم وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزْعُ بِهِ الْآخَرِينَ او كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِذُومُ بَعْدًا فجته آل پیسلت عطды جسی جسی سبحانه وتعالی I bear witness that no man is worthy except of Allah سبحانه وتعالی in the name of Allah the most gracious the most merciful my Lord my God expander me my praise is my task for me remove the impediment from my speech so they may understand what I say کہہیتو پرمہ گتستان تی ستسنگ تردان ویچارتو شاہ اوہ پرمہ دویشو جہی یشاس ترابیدی متسرج وردتے کامکارتا نسس دیم باپنتی نسکم نپرام گتیم گرامی قدر محترم حضرات علماء کرام اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے جلسے دستار بندی کے بینر تلے جمع ہونے والے ہمارے دینی ایمانی بھائیوں پیارے بچوں لمبی بات تو نہیں ہو سکے گی اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میں شکر گزار ہوں عراقین جلسہ کا حضرت محتمیم صاحب کا خصوصا مولانا رزوان انجم صاحب کا کہ دوبارہ اس علاقے میں حاضری کا موقع ملا میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں حسن زن ہے حضرت نازم صاحب کا جو اس جلسے کی نظامت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ طالب علم ہوں اسلام کے اوپر اور دگر مذاہب کے اوپر میرا ریسرچ رہتا ہے میرا شوق ہے اور کبھی کبھی تقریروں میں وہ باتیں میں پیش کرتا ہوں اسی تعلق سے لوگ چترویدی بول دیا کرتے ہیں آج مجھے بات کرنی ہے قرآن کے تعلق سے فضیلت دستار بندی کی بات بہت دیر سے سن رہے ہوں گے آپ لوگ مگر میں اس فضیلت پہ بات نہیں کروں گا میں اس تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہمارے پاس ہے دنیا کی دنیا کا سب سے بہتر قانون ہمارے پاس ہے اس کے باوجود آج ہم کیوں زلیل اور خار اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں ہماری مسجدیں شہید ہو رہی ہیں آہستے آہستے مدارس میں تالے ڈالے جا رہے ہیں کہیں کہیں پر نعرہ نہ لگانے پر آپ کی ڈاڑی پکڑ کر آپ کی پٹائی کی جاتی ہے اور کچھ جگہوں میں ہماری ہمارا پرسنل لوگ مذہبی قوانین کے خلاف صرف ہمارا صرف مسلمانوں کا ان کے خلاف نئے آڈیڈنس اور قانون نافذ کیے جاتے ہیں ان تمام کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے کیا اللہ تبارک و تعالی کو یہ سب کچھ نہیں معلوم ہے کیا اس دھرتی کے اوپر کلمی کی بنیاد پر نماز کی وجہ سے ہمارے پویتر اسطح المسجد ان کو شہید کی جاتی ہے ان پر الک الک طرح کی لگیشن سے لگتے ہیں ہمیں چڑھتے ہیں بھی سورج کی طرح یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے اور اللہ آج بھی قادر مطلق ہے وہ شین قدیر ہے علیم بذات صدور ہے لطیف خبیر ہے وہ سر و شکتی مان ہے ادھا دیب مہان ہے وہ سر دیوان ہے مگر ایک بات ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مدد اب سے پہلے بھی آئی ہے یاد کیجئے اس وقت کو جب ایک مسجد شہید کرنے کے لیے اس کو ایمولش کرنے کے لیے ایک بڑی طاقت کا مالک بادشاہ اب رہا آیا تھا اللہ تبارک و تعالی نے طیرن ابابیل کے ذریعے سے اس مسجد کی بھی حفاظت کی اور اس اب رہا کے ٹوٹل لشکر کو فجعالہم کاسف معقول بنا دیا اور قیامت تک کے لیے بطور عبرت قرآن کریم میں ان کے نام کا ان کے نام کو تاکہ دنیا یاد رکھے ایک صورت بھی نازل فرما دیں ایک مقدس جماعت ظالم کے سامنے کھڑی تھی تین سو تیرہ ہی تھے اللہ کے طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی گئی جنگِ بدر میں آج کیا ہو گیا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے ہم اس پر ذرا چرچہ کریں گے آج انشاءاللہ اس سے پہلے آج شبِ براد ہے پندروی تاریخی اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہئے مختصرا پانچ منٹ میں میں اپنی بات پیش کرتا ہوں اس کے بعد ہم قرآن کے تعلق سے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اس زمین پر ہم اس پر ذرا چرچہ کریں گے غور کریں گے جب سن دوہزار گیارہ میں دارلوم دیوبند میں بخاری شریف کے درس میں تھا میں میرے شیخِ محترم مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ وہ شبِ براد کے تعلق سے بیان فرماتے تھے کہ اس رات میں مسلمانوں کو چار کام کرنا چاہئے نمبر ایک اللہ جتنی توفیق دے اتنی عبادت کرنی چاہئے ان فرادی طور پر اپنے گھر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے اجتماعی کوئی بھی عبادت نہیں ہونی چاہئے اس رات کے اندر اور کوئی خاص عبادت نہیں کہ ہمیں یہی کام یہی عبادت کرنی ہے آپ تلاوت کر سکتے ہیں آپ نفل پڑھ سکتے ہیں آپ ذکر کر سکتے ہیں آپ تسبیحات کی پابندی کر سکتے ہیں آپ جو کرنا چاہیں آپ اپنی وسط کے مطابق کیجئے کوئی کنڈیشن کوئی پابندی نہیں ہے دوسرا کام شعورات کے تعلق سے یہ ہے آپ اپنے لئے اپنے مرحومین کے لئے اور اس وقت قوم بڑی ناغفتہ بھی حالات سے گزر رہی ہے ان کے لئے آپ دعا کریں اور خصوصاً اپنے مرحومین کے لئے اس حالِ ثواب کریں ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اس کے لئے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قبرستان جانا ضروری نہیں ہے تیسرا کام رات گزر جائے گی کل آپ کو روزہ رکھنا ہے یہ مستحب ہے آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی خواہش ہے اچھا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں آپ اگر نہیں رکھیں گے تو آپ پر کوئی لازم آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حجت نہیں ہے نمبر چار اگر دو لوگوں کے بیچ میں رنجش ہے جھگڑا ہے بہت دن سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں تو اسے چاہئے کہ اس رات میں صلح صفائی کر لیں دوستی کر لیں ملجل لیں اگر نہیں آپ نے صلح صفائی نہیں کی تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں حدیث کی بنیاد پر تو پھر آپ کی بخشس نہیں ہو سکتی یہ چار کام کرنے کے تعلق سے ایک بہت بڑے شیخ ہے مفتی صعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ وہ اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں علمی خطبات تقریباً جلد نمبر دو میں ہے صفحہ نمبر دو سو سیتالیس کے اندر یہ باتیں انہوں نے لکھی مگر اس کے براقصہ ہم لوگ کرتے ہیں ہمارے بچے پٹاخے چھوڑتے جو کام نہیں کرنا ہوتا ہے تو کرتے پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے آپ اگر ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بھی عبادت کریں اللہ کا ذکر کریں انفرادی طور پر بہتر ہے بہت سارے نوجوان بائیک چلاتے سٹینڈ کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے ہاتھ پیٹ ٹوٹ سکتے بچوں کے کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر آپ مسجد میں ذکر کیجئے نفل پڑھئے اور سجدے میں روئیے اللہ کے سامنے میں کہ اللہ بہت گناہ ہو چکا ہے ظالم کرسی اقتدار پر پوری دنیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس قوم کے لوگوں کو سمجھ دے اس قوم کے لوگوں کو قرآن و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا اگر آپ سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول کرتا آدمی اللہ کے قریب سب سے کب ہوتا ہے جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے سب سے زیادہ پسند عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو وئی ہے جب آدمی نماز میں سجدے کی حالت میں ہوا کرتا ہے اور سجدہ آدمی جبی کرتا ہے جب نماز پڑھتا سنسگریت میں بھی پرشنوتری میں کہا گیا کہہیتو برمہ گتستانتی ستسنگتردان بچارتو شاہ صرف نعرہ لگانے سے کوئی اشور کا پریمتر نہیں بنتا ہے یہ تو آپ کو پراؤڈ ہونا چاہیے گرو کرنا چاہیے دنیا میں کسی بھی مذہب کا کوئی مدرسہ نہیں دیکھیں گا دنیا میں کتنی ریلیجن ہے کتنی شاستر ہے اور کتنی آتھینٹک کتابیں ہیں کسی کتاب کو پڑھانے کا کوئی پاتشالے نہیں ہے کوئی مدارس نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے لیکن پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں اگر کہیں پر ان کی مذہبی گرند اگر ان کی مذہبی کتاب اگر پڑھانے کا نظام پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس ہے تو صرف مذہب اسلام کے پاس ہے کرسچن کا کوئی مدرسہ دیکھا آپ نے نہیں دیکھا کہیں پر دیکھا کہ بائبل پڑھا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے بائبل متا بائبل کے اندر میں متا ہے مرقص ہے لوقہ ہے یوہنہ ہے برنیاز ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ شک دھرم کی گرو گرند صاحب کو پڑھا کر سمجھایا جا رہا ہو آپ نے کئی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر سنات اندر میں بھائی اپنے رگوید کو بیٹھ کر یاد کر رہے ہو کوئی منتر رٹ رہا ہو یہ جروید پڑھ رہا ہو سامید اتروید پڑھ رہا ہو بلکہ جو گرو لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کا مذہبی منتر اشلوک بھی یاد نہیں ہوتا پتا بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کتنے اشلوک ہیں کتنے منتر ہیں اور کتنے ادیاء ہیں کتنے سوکت ہیں کتنے منڈل ہیں وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہیں کوئی پانٹشالے نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ مذہب کے نام پر ان کے اندر بہت سارے خرافات ہیں اور مذہب اسلام میں ذرہ برابر شریعت کے نام پر جو خرافات کرتے ہیں وہ ہمارے علماء تقریروں کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس صحیح شکل میں ہماری شریعت موجود ہے باقی ہے ہمارا قرآن یاد کیا جاتا ہے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں اور پورا قرآن ہمارا بچہ کہیں پر بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر سنا سکتا ہے یہ نظام یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اور یہ صرف مذہب اسلام میں پایا جاتا ہے اسی لئے ہم سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس صحیح شریعت ہے اگر ہمارے پاس اللہ کا صحیح نظام ہے تو اس میں ہماری بات مانی جانی چاہئے اس لئے کہ ہم نے اپنی کتاب کو اپنی شریعت سے ہم کبھی الگ نہیں ہوئے آج کی تاریخ میں بھی چھے سے آٹھ لاکھ حفاظ کرام ہمارے بھارت کے اندر پائے جاتے ہیں مفتیان کرام کی تعداد تو چھوڑیے ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے اس لئے ہمارا یہ کہنا جائز ہے برحق ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہترین شریعت موجود ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمیشہ سے اس کو پڑھنے پڑھانے والا موجود رہا ہے شبیرات کے نام پر اگر کہیں پر کوئی بداد و خرافات ہیں تو ہمارے علماء منچ سے کھڑے ہو کر ممبر پر کھڑے ہو کر اس کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ کام مت کرو یہ جائز نہیں ہو سکتا جو چیزیں شریعت میں ہیں اس کو کرنے کا آرڈر کرتے ہیں جو نہیں ہیں اس کو منع کرتے ہیں یہ نظام صرف ہماری شریعت کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی شریعت سے مزید جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ کی مدد کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں ایک ایمان ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے اگر صرف ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے تو اللہ کی مدد نہیں آسکتی پتھر پر لکھ کر دینے کے لئے میں تیار ہوں چونکہ قرآن میں جہاں پر بھی کہا گیا ہے وہاں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی شرط لگائی گئی پڑھئے اٹھاروے پارے کے اندر وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرَضِ کلمہ جھارکھن میں تھا راچی میں ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علماء یا پوچھنے لگا کہ مولانا اس زمین پر خلافت نافذ ہونی چاہیے بہت ضروری ہے کیوں ہمارے علماء بیان نہیں کرتے ہیں کیوں آج ہم گاجر مولی کے طرح کاتے جاتے ہیں ہم نے کہا علماء کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے گروہ قرآن پڑھو قرآن میں اس کا بہتر طریقہ اللہ نے بتایا ہے اور اللہ سے بہتر نظام اور سسٹم بتانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے بکاس اللہ کریئٹر آف دس ورلڈ اللہ میڈ اس اللہ نے اس دنیا کو بنایا اور اللہ نے تمام مانف جاتی کو پیدا کیا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ اس قوم کے اندر کب کیا ضرورت ہے اور اس قوم کی برائی کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے اس سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہم نے کہا کہ اگر تم کو خیادت چاہیے اقتدار چاہیے تو تم کو الگ سے محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن پڑھو اٹھاؤ اس کو میں نے بتایا یہی آیت پڑھ کر وعد اللہ الذین آمانو اللہ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے اور دوسری شرط کیا ہے وعمل السالحات سالحتن نیکی کو بولتے اچھائی کو بولتے سالحتن جمع سالحات ہے یعنی ایک ایک نیکیوں پر عمل کرنے والا ہو سنت پر بھی عمل کرنے والا ہو فرائض و واجبات پر عمل کرنے والا ہو جو مومن جو ایمان والا عمل السالحات کرتا ہے یعنی قوم کے لئے مخاطب ہے کہ آمان نیمان بھی ہو عمل سالح بھی ہو جب قوم کے افراد میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی جب قوم کے اندر دونوں یہ باتیں مضبوطی کے ساتھ پائی جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالی آگے بیان کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ علماء جانتے ہیں تعقید کی انتہا درجے کو اللہ نے استعمال کیا ہے ضرور بھی ضرور لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ زمین پر حکومت تمہارے ہاتھ میں ہوگی زمین پر قیادت تمہارے ہاتھ میں ہوگی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اسٹیٹ کے سی ام بن جاؤگے تم کسی ملک کے پرائم منسٹر بن جاؤگے ایسا نہیں ہے ضروری نہیں اللہ کسی بھی طریقے سے قیادت تمہارے ہاتھ میں سوف سکتا ہے تمہارے چلنے سے یا تمہاری آواز پلن کرنے سے تمہاری تحریک کی شروعات سے دنیا کی باطل طاقتیں ڈھریں گی لیکن قیادت اسی شرط میں ہے ایمان ساتھ میں ہو عمل سالے ساتھ میں ہو تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ریزل دے رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم اس زمین کے اوپر تم کو خلافت تم کو قیادت عطا فرمائیں گے قیادت دیں گے آج تو جناب ایمان تو ہے نام کا ایمان نامی مسلمان کامی مسلمان نہیں ہے نامی مسلمان آئیم عبد الرحمن میرا نام عبد الرحمن میں بڑا مسلمان ہوں اندر جھانک کر دیکھئے تو سود کھاتا ہے اندر جھانک کر دیکھئے تو غیبت کرتا ہے اندر جھانک کر دیکھئے تو جاسوسی کرتا ہے اندر جھانک کر دیکھئے تو پیمانی کرتا ہے اندر جھانک کر دیکھئے تو چائے کی دکان پہ پیٹھ کر غیبت کرتا ہے وعمل السالحات کی خلاف فرضی کرتا ہے قیامت کی دن تک سر پٹک کر مر جاؤ گے قیادت ہاتھ میں نہیں آ سکتی ہے تم کرسی اختیار پر نہیں بیٹھ سکتے یہ رب فرماتا ہے میری صرف زبان ہے قرآن کریم کی آیت یہ بات پیان کر رہی ہے لوگوں کے سامنے کہ آج اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہماری مسجدیں شہید کی جا رہی دلی کی سرزمین پر چھے سو پرانی مسجدیں چھے سو سال پرانی مسجدیں شہید کی گئی اور ڈائی سو سال پرانی مسجد کے اوپر نوٹس جاری کیا جا چکا ہے اور ایک مسجد اتر پردیش میں اس کے نیچے بھی پوجہ کی پرمیشن دے دی گئی اور بھی کئی مساجدیں شہید کی جا چکے تین چار ہزار مسجدیں لسٹ میں ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ کیوں پیسہ برباد کرتے ہو کیوں قانون کے چکر میں پڑھ کر خود بھی پریشان ہوتے ہو ہمیں پریشان کرتے ہو صرف پروپ پیش کر دو دلیل لے آؤ کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی اتنی مسجدیں ناجائز زمین پر ہیں کسی مندر یا کسی چرچ کو توڑنا تو دور کی بات صرف یہ ثابت کر دو کہ ناجائز زمین پر ہے تو اسلام دو قدم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ کسی بھی مسجد کو کسی مغصوب زمین پر غصب کیوی زمین پر بنانے کی پرمیشن اور اجازت نہیں ہے آپ دلیل لائیے ہم آپ کے حوالے مساجدیں کر دیں گے لیکن ولن تفعلو قیامت کی صبح تک کوئی مائکہ لال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دنیا کے اندر بھارت کے اندر جو مسجدیں بنائی گئی ہیں وہ کسی کی پرسنل پروپرٹی کو ڈیمج کر کے بنائی گئی ہے اسلام کے اندر اس کی اجازت بلکل بلکل نہیں ہے زمین یہ بات آگئی تو اللہ کی مدد رکیب بھی ہے ہمارے آمال بد کی وجہ سے اللہ کی مدد رک گئی اللہ کچھ کہتا ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں اللہ کہتا ہے قرآن میں جاسوسی مت کرو ہے کہ نہیں ہے وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا جاسوسی مت کرو وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو قرآن میں ہے حدیث میں بھی نہیں کہ یہاں حدیث میں ہے تو اسماع رجال کے اوپر بحث کر سکتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث مرفوع ہے یہ حدیث موضوع ہے بات کر سکتے ہیں چلو بھئی قرآن ہے نس قطعی نس ہے رب کا فائنل آرڈر ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْذُكُمْ بَعْذَا جاسوسی مت کرو غیبت مت کرو جاسوسی کا مطلب ایک پروگرام ہونا ہے ایک فیلڈ میں اور کچھ لوگوں کو جاسوسی سوچتی ہے کہ بھئی ایسا نہیں وہاں پہ ایسا ہو رہا وہاں پہ ویسا ہو رہا یہیں کی بات نہیں کر رہا گجرات میں پہنچا ایک جگہ پروگرام میں بڑے حساس شہر کا نام ہے وہاں پر نظریں رکھی گئیں مسلمانی نظر رکھتے ہیں کہ آج ان کی ان کی کوکر میں پریشر کوکر میں کون سا سالن بن رہا ہے چکن ہے کہ مٹن ہے کہ یوگی جی کے اممہ ہے کون ہے اس کے اندر میں لوگ اس کی بھی ڈیٹیلز پیش کرتے ہیں ایسا کون ہمارے اور آپ کے یہ ایمان والے کر رہے ہیں کسی کو ضرورت نہیں ہے کچھ اور جاسوس کو کھڑا کرنے کیا ہمیں لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ کیوں جی رزوان صاحب کیوں اتنی ترقی کر رہے ہیں فلاں صاحب کیوں گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں ان کا کاروبار کیوں اچھا چلنا ہے پولنگ ڈاؤن لیک پولنگ ڈاؤن بولتے ہیں انگری انگریزی میں ٹانگ کھی چاہیے ٹانگ کھیستے ہیں اس قوم کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی نے پہنچایا ہے تو مسلمانوں نے پہنچایا ہے ہم خامخہ کہتے ہیں کہ فلاں تنظیم ایسی ہے فلاں ارگنائزیشن ایسی ہے ہندو مہا سبا ہے وی ایچ پی ہے بجرنگ دل ہے فلاں پاٹی ایسی فلاں پاٹی ایسی نام لینے کی زورت نہیں ہے خود ہمارا عمل برا ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے دوسری آیت لیجئے وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا ڈَرُو بِمَدْ ڈھَبْرَاؤ بِمَدْ کن سے کہتا ہے وَنْ تُمُ الْعَالَوْنُ تم ہی سر بلند رہو گئے کب جاسوسی کر کے مدرسے کے پیچھے پڑھے ہو مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہارا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا مدرسہ نہیں ہوگا تو تمہاری بیٹیاں زنہ کی زندگی گزاریں گے تمہارا نکاح نہیں ہوگا بچوں کے جنازہ نہیں ہوگا تو تمہاری مائے جہنم میں تڑپڑائی ہوں گے اس آلے سواب کرنے والا کوئی عالم دین نہیں ہوگا یاد رکھو اپنی ذاتی فائدے کے لیے ان مدرسوں کو ٹارگیٹ کرتے ہو اپنے پیٹ کاٹ کر مدرسوں کو زندہ رکھنا چاہیے قوم کے دلال انسانوں اگر مدرسہ نہیں تو شریعت نہیں مدرسہ نہیں تو علماء نہیں ہمارے علماء نہیں تو شریعت کو کون سمجھائے گا وہ عمی منگلم سواہاں پڑھنے والے کہیں پر بھی مدرسہ چل لہا ہو چھت کے اوپر ہو کہ زمین کے نیچے ہو ان مدرس میں کیا ہوتا ہے حافظ قرآن بنایا جاتا ہے وہ حافظ قرآن آج جو تم کرسیوں میں بیٹے ہو نا غدارو لوٹیرو کل قیامت میں سب سے زیادہ نفسی نفسی کے عالم میں تم ہوں گے چیختے چلاتے ہوں گے لیکن وہاں رب کے سامنے سینہ تان کر کوئی کھڑا ہوگا فخر کے ساتھ تو یہ حافظ قرآن کھڑے ہوں گے ربین حفاظ سے کہے گا کہ جاؤ جنت کے دروازے پر کھلا ہوا ہے اقرا ورطقی قرآن پڑا اور جنت میں چڑھتا جاؤ اکیلے مت جاؤ دس آدمیوں کو جنت میں لے کے جاؤ جنہوں نے تم کو حافظ قرآن میں مدد کی تھی حافظ قرآن بننے میں مدد کی تھی ان کو بھی اپنے ساتھ لے لو یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے دنیا کے سالی میں دنیا کے چاپلوسی اور غداری اور غلامی کرنے والوں وقتی طور پر تمہارا نام بلن ہو سکتا ہے لیکن مسجد اور مدرسوں کو خدا کے واسطے اپنی سیاست سے اور اپنی ذاتی فائدے سے الگ رکھو خالص مذہبی چیزیں ہیں یہ عبادت کے لیے ہیں یہ شریعت کی حفاظت کے لیے ہیں یہ اگر مدرسہ نہیں ہوگا تو حافظ قرآن کہاں سے ہوگا ترابی سنانے کے لیے کن کو لے کر آوگے عالم دین نہیں ہوگا طلاق کا معاملہ سامنے آئے گا تو کن کے سامنے میں بیٹھوگے کہو ان کو جن کی جانسوسی کرتے ہو کہ طلاق کا معاملہ سامنے آئے ذرا حل کر دیجئے قرآن حدیث کے روشنی میں یہ خود بھی جہنم جائیں گے اور تم کو بھی لے کر جائے گا دنیا خود تلیبی تمہارے مدرسوں کو ملیامیٹ کرنے کے لیے تمہیں تو مدد کرنی چاہیے کہ مولانا آپ کا مدرسہ نہیں ہے آپ کے مدرسے میں کم جگہ ہے کم یہ ہے ہم لوگ مدد کرتے ہیں چلیے یہ مدرسہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بند کر دے ٹوٹل علماء بیس سال تک مدرسوں کو ہر کسی کے پاس ان کے زائدی ان کے زائدی گھر ہے ہر کسی کے پاس ان کے پاس جگہ جائدات ہے زمین ہے سب کچھ ہے کاروبار کر سکتے ہیں عیش کی زندگی گزار سکتے ہیں اگر بیس سال کے لئے مدرسہ بند کر دے گا تو تمہارے جو بچے ہیں ابھی گود میں وہ بیس سال کے بعد تہتیس کڑ اور خدا کا ماننے والا ہوگا ایک خدا کو بھول جائے گا وہ نہیں عبداللہ سالم کی بات یقین نہیں سمجھ میں آتا تو بند کرو بھی سال کے لئے مدرسہ وہ مدرسہ چلانا علماء کی ذمہ نہیں ہے قوم کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے مدرسہ چلانا شریعت کی حفاظت صرف علماء کی ذمہ نہیں ہے علماء آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں شریعت علماء کی نہیں ہے شریعت اللہ کی ہے شریعت کا جانکار ان کو بنایا ہے شریعت کا نالج ان کو دیا ہے اور اسی نالج کی وجہ سے سماج میں ان کا مقام بلند کر دیا اور مرنے کے بعد ان کا اہدا بلند کر دیا ہے تاکہ تم ان کے پیچھے نہ لگو اپنے پیسوں اپنے پاکٹ کو تم کرم کرنے کے لئے راج نیتی اور سیاست میں ان مدرسہ اور ان مساجد کو مطلع اگر آپ نے ایسی سیاست کی تو یاد رکھو بغداد کے اندر کئی لاکھ وہاں کی کتب خانوں میں کتابیں رکھی گئی تھی لیکن جب خود مسلمانوں نے خدداری کی مسلمانوں نے جانسوسی کی اللہ نے حلاق خان کو مسلط کیا کے نہیں کیا وہاں تقریباً چھے کڑ اور مسلمان گاجر مولی کے طرح کاٹے گئے بغداد کے اندر بخارہ سمرخن کی تاریخ پڑھو جہاں امام بخاری پیدا ہوئے مسلمان آپس میں لڑ بڑے مسلمان جاسوسی کرنے لگے ایک دوسرے کے خلاف دیبت نے کرنے لگے کفار سے ہاتھ ملاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کا خدا ہے وہاں پر بخارہ سمرخن میں وہاں کی ایک ایک مسجدوں کو شہید کر کے وہاں پر گرجہ گھر کو تعمیر کیا گیا پوری دنیا جانتی ہے کہ ظالم انگریز مشنریز کے ذریعے سے وہ تو سمجھتے کوشش کرتے ہیں اندلس کی تاریخ پڑھئے آٹھ سو سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی سرزمین اندلس میں آٹھ سو سال تک اندلس کی کوئی زمین ایسی باقی نہیں تھی جہاں مسلمانوں کے صدوں کے نشان نہ پڑے ہو اندلس کا کوئی گھر ایسا باقی نہیں تھا جہاں سے ڈیلی قرآن کریم کی تلاوت کے آواز نہ آتی ہو لیکن کچھ قوم کے ضمیر فروش لو کچھ بیمان لو کچھ منافق لو اپنے دبلوکیٹ خدا اور پت پرستوں سے مل کر انہوں نے سازشیں رچی مسلمانوں کی پیچ میں انتشار کو جنم دیا اور پھر یہ ہوا آٹھ سو سال تک اللہ کا نام لینے والا قرآن کریم کی آواز ہر گھر سے نکلنے کی جو صدائیں آتی تھی وہاں پر گاجر مولی کے طرح کاتے گئے وہاں کے اندر ایسا کیا گیا کہ وہاں کے مسلمانوں کو پکڑ کر سیدھے کھڑا کر دیا جاتا تھا ان کے بال کو پکڑ کر کھینچا جاتا تھا پیٹرول ڈال کر زندہ جلا دیا جاتا تھا مائے وہاں پر ان کی عزتیں لوٹی جاتی تھی اور پھر وہاں کے مائے کہتی تھی کہ اب کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں بچا کوئی موسیٰ بن نصیر نہیں بچا کوئی محمد بن قاسم نہیں بچا لیکن اسی قوم کے غداروں کی وجہ سے بخارہ سمرقن اور اندلس کی بالاخر وہ سب سے بڑی مسجد کونسی قرطبہ کی جامعہ مسجد عبد الرحمان اول کی بنائیوی مسجد چودہ سو یہ پلر ہے چودہ سو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی مسجدیں ہوں گی تیرہ سو ٹیوب لائٹ ہے اس میں چودہ سو پلر ہے اس میں آج اس مسجد کے اندر ازان نہیں ہوتی ہے کیوں رومن کیتھولک کی قبضے میں وہ مسجد چلی گئی کن کی وجہ سے یہی قوم کے غداروں کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ مولانا اس دیش کے اندر میں کیوں نہیں پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آرہی اسی منافقت کی وجہ سے ان منافقوں کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آرہی اللہ نے قرآن میں کیا کہا لا يؤمنون حتی يحکموك فیما شجر بینہم اگر تمہارے فیصلے قرآن سنت کے مطابق نہ ہو تو تم مسلمان ہی نہیں ہو قرآن کہتا ہے کہ جاسوسی مت کرو ہم جاسوسی کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ غیبت مت کرو ہم غیبت کرتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ تم نماز پڑھو ہم نماز نہیں پڑھتے قرآن کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ مسلمان سود کھاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ شراب مت پیو مسلمان شراب پیتا ہے قرآن کہتا ہے کہ بھئی کسی کی جائدات پروپٹی پر قبضہ مت کرو مسلمان یہ کام کرتا ہے اب بتائیے خلاف ہے کہ نہیں لا يؤمنون حتی يحکموك مسلمانوں کے عمال قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے کہ نہیں اللہ کی مدد آئے گی کبھی نہیں آسکتی اللہ کی مدد رکھئے بابو میں پانی نہیں پیتا ہوں تو آج جو اللہ کی مدد نہیں آرہی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان یقیناً بے ایمان ہو چکے ہیں صرف نام کے مومن ہم میں سے کتنے جوان ہیں اگر ان سے میں پوچھ لوں کہ ذرا بتائیے کہ وضو میں کتنے فرض ہیں ہاو منی فرائز آر دیئر ان اوار وضو تو میک ایپ لوزن تو افرسلا فائیو ٹائمز اڈے ہم میں سے میرے خیال سے کچھ ہی نوجوان ہوں گے جو کہہ سکیں گے کہ مولانا وضو میں چار فرض ہے کہ تین فرض ہے کہ دو فرض ہے نہیں بتا سکیں اور جب فیصلی قرآن اور سنت کے خلاف ہو سنسکریت میں کہا گیا ہے کس میں اس میں کہا گیا ہے اس میں شریمت فقبت کی اتامیں بہت پرانا شلوک ہے پرانا منتر ہے ادھیائے نمبر شاید چھے یا سات ادھیائے ہیں منتر تئیس اور چوبیس ہے شریف کرشن جی کہتے ہیں کہ جو منوش جو انسان یا جو شاستر ادھی شاستر کی قانون ان کو متسرج چھوڑ دیتا ورتتے ہو جاتا ہے فیل ناقص ہے ورتتے ہو جاتا ہے کیا کام کارتا نفس پرست ہو جاتا ہے من کی باتوں کو سنتا ہے دل کی بات سنتا ہے اشور کیا کہتا وہ نہیں سنتا ورتتے کام کارتا تو آگے کیا بتایا اگر جو انسان نفس پرست بن جائے جو انسان خواہش پرست بن جائے جو انسان کرسی پرست بن جائے جو انسان نفرتی بن جائے نا سا سدھم وابنو نا سا سدھم وابنو دو لفظ سنسکرٹ میں آتا ہے اس کو کبھی بھی مقتی نہیں مل سکتی نجات نہیں مل سکتی الحمدللہ قرآن کا یہی عقیدہ ہے کہ جو انسان صاف ابھی قرآن کے آیت میں پیش کی گئی آپ کے سامنے کہ جو انسان قرآن اور شریعت کے فیصلے کے مطابق زندگی گزارتا وہ مومنی نہیں ہیں لا يؤمنون مومن نہیں وہ انسان جو قرآن اور شریعت کو نہ مارے نا سسدھم وابنو تی وابنو تی پرابت کرنا اس کو نجات نہیں مل سکتی دوسری ابن نا سکھم نا دنیا میں سکھ مل سکتا ہے نا پرام گتی مرنے کے بعد اس کو پرام پد پد عودہ پرام پد نہیں مل سکتا اس کو بڑا عودہ بڑی کامیہ بھی نہیں مل سکتی یعنی مرنے کے بعد اس کو سورگ نہیں مل سکتا کس کو جو عشور کے بات اپنے مانتا قرآن نے صاف کر دیا اس کو لا يؤمنون حتی يحکمو کفی ما شجر بینهم اب میں آپ کو دھارن دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا عمل اور زیادہ خطرناک ہے یہ تو ہم لوگ عمل میں کمزور ہیں ہماری نماز اتنی اچھی نہیں سود ہم کھاتے ہیں شراب ہم پیتے ہیں اس کے اوپر بات کی جائے شراب پر سود پر بتفصیل تو کئی گھنٹے لگتے چاہیے لیکن وقت بہت کم ہے زیادہ دیر تک پروگرام اچھا لگتا میدان میں ادھر لوگ آتے جاتے مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے پسند دیدہ کوئی جگہ ہے تو مسجد ہے اور سب سے نا پسند کوئی جگہ ہے تو مارکٹ اور بازار ہے اب میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں کچھ حقائق اور بھی تھوڑی دیر میں اس کے بعد دستار بندی بھی ہونی کیا حضرت ناجم صاحب جی سوا بارہ بچ چکے دو تین منٹ میں بات بات ختم کر تاؤ میری باتیں ویسے تھوڑی تفصیل سے ہوتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں عبادت بھی فردن فردن آپ لوگوں کو جا کے کرتنی ہے کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے آمال ہماری غلط فیصلی کی وجہ سے وہ بھی سادر آتے ابھی آپ کے پڑوس میں یونیفارم سیویل کوٹ آیا پتہ ہے اس کے بھی ذمہ دار کون ہے اس کے بھی ذمہ دار مسلمان ہے میں بھی حضرت مفتی حضرت مولانا رزوان صاحب کے حفاظ تھا کھانا حضرت نے تناول فرما بہت بہت شکریہ تو میں وہاں بتا رہا تھا جب میں آٹھ اور نو فروری کوئی تھا کون سی جگہ پہ جگہ کا نام نہیں بتاؤ گا تو وہاں کے پڑی ذمہ دار مولانا علم دین انہوں نے ہم سے بتایا کہ مولانا یہاں جو کوشش تھی لیکن اس میں بھی وجہ اور ذمہ دار مسلمان قوم کے لوگ بنے ہم نے کہا کیسے انہوں نے کہا اندر اندر گپت گپت روپ سے انہوں نے کسی چھوٹی چھوٹی جگہ پر میٹنگ یں کی کن سے توٹل جتنے بھی مسلم دانشور مانے جاتے ہیں سیاسی سماجی اور ماسٹر حضرات جو گورنمنٹ جوب میں ہیں ان سب کو بلا کر سب سے پوچھا گیا ہم یونیفارم سیویل کوٹ لانا چاہتے ہیں ہم عورت کو عدیقار دینا چاہتے ہیں آپ کی شریعت میں وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں ہم اپنی قوانین کے ذریعے دینا چاہتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارا یہ پردیش ترقی کرے گا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں ان میں سے پتا ہے کسی نے بھی یہ نہیں کہا میرے خیال سے سو میں سے پانچ نے یا دس نے اتناز کیا ہو ان میں سے سب نے کہا کہ سر حجور آپ جو چاہیں ہم کرنے کے لئے ہم ماننے کے لئے تیار ہیں یہ الفاظ ہیں وہاں کے مسلمانوں کے کیا نہیں بول سکتے تھے وہ گھنگے اور پہرے تھے کیا بھارت کے سمویدھان کا آرٹیکل نمبر پچیس نہیں یاد تھا ان کو Freedom of Conscience and Free Profession Practice Propagation of the Religion کیا ان ماسٹر لوگوں کو دفعہ نمبر چودہ یاد نہیں تھا equality before law the equal protection of the laws within the territory of انڈیا آرٹیکل نمبر پندرہ نہیں معلوم تھا ان کو Prohibition of discrimination on grounds of religion دھرم کیا دھار پر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا کیا وہ گھنگے تھے بہرے تھے سب معلوم تھا لیکن اپنی نوکری بت جائے سرکار کے نظر میں اچھا ہو جاؤ میڈل مل جائے ہاں جی آپ جو لانا چاہے لائے ایک تو وہ انہوں نے داریکٹ پیش کر دیا ریپورٹ کہ دیکھیں نہیں سارے جو انٹلیکچول لوگ انٹلیکچول نہیں یہ شرابی کبابی ہے یہ ضمیر فروش ہو گیا جی ریپورٹ آگیا اس کے بعد میں ایک تہوار آتا ہے اس تہوار میں بدھ پرستی کی شروعات ہوتی ہے دعوت دی گئی سو مسجد میں اترا کھنڈ میں سو مسجد میں دعوت دی گئی امام کو کہ آپ لوگ آئیے اس تہوار میں اس فکشن میں شامل ہوئیے کیا لگتا ہے آپ کو اس لیے کہ کسی بھی جیسے ہمارے ہندو بھائی آپ کے مسجد میں آکر نماز نہیں پڑ سکتے چونکہ ان کا عقیدہ نہیں ہے اس میں جیسے ہم کوئی مسلمان کسی آرتی میں یا کسی پوجہ میں نہیں جا سکتے کیوں شریعت آپ کو علاو نہیں کرتا جائز نہیں ہاں غیر مسلم کے ساتھ رہنا ملنا جلنا بات چیت کرنا معاملات رکھنا جو سو کام ہے سوسائٹی میں سما دی وہ علاو ہے اس کے اندر کوئی وہ نہیں لیکن عبادت جا مذہبی بات آ جائے تو آپ نہیں جا سکتے اسلام منع کرتا کیوں تو سو مسجد کے ائمہ حضرات کو لٹر دیا گیا دعوت نمہ دی گئی کہ آئیے آپ ہمارے اس بدپرستی میں شریک ہو جائیے پتہ کتنے آئے سو میں سے اسی مساجد کے امام پہنچے تھے اس بدپرستی میں بتائیے کیا انہیں نہیں معلوم تھا سب کچھ تھا لیکن ڈر گئے دل میں وہن پیدا ہو گیا کہ نہیں جائیں گے اندر کر دیں گے چھوڑی یہ تو بھارت کی بات ہے ایک ادھارت دنیا کے اندر سب سے امیر ملک کون سا ہے جزیرت العرب مانا جاتا ہے ایک ملک نہیں دس ملکوں کا جزیرت العرب سعودی عرب بھی امان بھی بہرین بھی قطر بھی ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ مالدار کون ہے یو اے ای ہے عرب امیرات اور اس عرب امیرات میں سب سے زیادہ مالدار اس کا capital رازدانی جیسے دلی ہے رازدانی ہے بارت کی تو رازدانی کے اندر میں ظاہر سے بات ہے کہ یہاں زمین کتنی مہنگی یہاں کے پلیک اور یہاں کی پروپٹی کتنی مہنگی ہوگی ابھی حضرت مولانا بتانے تھے کہ یہاں کی زمین ایک لاکھ روپے دیر لاکھ دو لاکھ روپے گز ہے کہیں پھین کیوں بھئی قوالیٹی ہے نام ہے رازدانی ہے تو اس جزیرت العرب میں اللہ نے سب سے زیادہ دولت یہاں رکھی جزیرت العرب میں پوری دنیا میں اتنی دولت نہیں آپ کہیں گے اسرائیل وہاں پہ بھی نہیں کیوں وہاں تیل نہیں ہے تیل کی سپلائی کہاں سے عرب سے پوری دنیا میں جزیرت العرب سے ہی تیل پیٹرول سونا چاندی گیس ساری جزیرت العرب سے جاتی اتنی دولت دی اللہ نے صرف ایک یونائیٹ عرب امیرات کو ایک دیش کو ایک جزیرت العرب میں دس دیش ہے ان میں سے ایک دیش کو اتنی دولت دی دی اللہ نے اگر پوری دنیا کو دس دن پھلا کر کھلانے کی نوبت آئے نا وہ پھلا کھلا سکتا اتنی دولت ہے اس کے پاس اور جزیرت العرب وہ جگہ جہاں پر قرآن نازل ہوا قرآن آس پاس میں سعودی عرب میں اس کے آس پاس میں شہروں میں وہاں پر جہاں جبریل امین آئے صحابہ اکرام کا جہاں چلن ہوتا تھا آمد و رفت ہوا کرتا تھا اس کو جزیرت العرب بولا جاتا ہے پتہ کیا وہاں پچھلے تین سالوں کے اندر جزیرت العرب کا سب سے مہنگا شہر سب سے مہنگا ملک یو اے ای ہے یونائٹیڈ عرب امیرات ہے اور اس عرب امیرات کا سب سے مہنگا اور سب سے بھاری شہر ابودابی ہے دبئی اسی کا حصہ اسی کا شہر ہے ابودابی کیپٹل ہے اس ابودابی میں اگر کوئی ستائیس اکڑ زمین خرید نہیں چاہیے تو کئی سو ارب روپے کا خرید دیمت ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے نہیں لگا سکتے ستائیس اکڑ زمین فری میں دی گئی کس کو ایک پرائم منشٹر کو سند 2019 میں فری میں محمد بن زید انہیانی نے وہاں کے جو شیخ ہیں چلیے ابھی مانتے زمین دے دی آپ نے گورنمنٹ کے بیچ میں ایسا ہوتا ہے ہو سکتا کالج بنے یونیورسٹی بنے مدرسہ بن جائے مسجد بن جائے کوئی بات نہیں ہو سکتا لیکن نہیں صرف بتوں کی پوجہ کے لیے وہ زمین دی آسکتی جزیرت العرب اسی لئے مسلمانوں ہمیں دوسروں کو کوسنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھاکنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہے اسی لئے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے آج جو غزہ پٹی میں مسلمانوں کے ساتھ جو ان کی حالت ہو رہی ہے اس کا ایک بوتل پانی نہیں پہنچا سکے یہ جزیرت العرب والے ایک بوتل پانی نہیں پہنچا سکے اور یہ بولتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں یاش ہے ایک نمبر کے ایک نمبر کیا یاش اگر مجھے موقع دیا تو اور بھارت کے سمیدھان نے بھی قانونی دائرے میں رہ کر کھل کر بولنے کے آزادی دی سب سے بڑا جہاد تو یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے میں ان کے ظلم کے بارے میں بولنا کہ یو آر ظالم تم ظالم ہو سب سے بڑا جہاد اور بھارت کا سمیدھان بھی کہتا ہے یا آپ کی زبان کو روک نہیں سکتا جو غلط ہے غلط ہے ہم اپنی قوم کے لوگوں سے یہی کہیں کہ آپ کو دوسروں سے کم اس قوم کو اپنوں سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے میں بھی اسی ملک میں رہوں گا سن دو ہزار چوبیس کے بعد دیکھئے گا اس قوم کی کیا ترگتی ہوتی ہے اس دیش کے اندر میں سب سے پہلے انہی چیلوں کو انہی چمچوں کو بنایا جائے گا ٹارگیٹ میں دیکھ لیجئے آپ اس دیش کے اندر میں نہیں کھڑے ہوتے ہو نہ مظلموں کی مدد کے لیے نہیں کھڑے ہوتا ہمارے مدرسوں کے لیے قانون کار آیا گیا جب چودہ تاریخ کو کوڈ میں ہیئرنگ ہے اس سے پہلے کسی بھی بلڈوزر کو جائی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسجد یا کسی کے پروپٹی کو ٹچ کر دے کیوں پھر کوڈ کا کیا مطلب رہتا ہے جب چودہ تاریخ کو ہیئرنگ ہے لیکن کون بولے خانونی کار روائی کرنے سے بھی ڈر رہ نہیں مولانا بولیں گے تو ہاتھ مہت کری ڈال کر جیل میں ڈال دے گا یہ وہن ہے وہن تین سال تک ہمارے نبی جیل میں رہے شہب ابھی طالب جیل نہیں ہے تو کیا ہے تین سال تک یہاں کے جیل میں تو ڈال اور روٹی دے جاتی لیکن ہمارے نبی تو وہاں پر بنا کھانے اور بنا روٹی کے رہے ماں کے گودوں میں بچے مر جاتے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں کہ بچوں کے حلق میں اتار دے تین سال تک رہے لیکن انہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا وہ بارہ نمبر سے لے کر پہتیس نمبر تک فنمیٹل رائٹ ہے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے فنمیٹل رائٹ سمجھائیے ان کے سینے کے اندر طاقت بھریے کہ تمہیں بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اپنی قانونی لڑائی لڑنی ہے اور اپنی شریعت سے جڑے رہنا ہے اور اپنی ایمانی اصلاح کی کوشش کرنا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام و علیکم رحمت اللہ برکات